جنگیر خان ترین کیرز کو لے کے جو کچھ ابھی ہو رہا ہے ان کے گھر جو گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے یہ واقعی ایکچولی میں ان کے خلاف کو کاروائی ہو رہی ہے گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے ایسا ماحول واقعی ہے یا صرف یہ ایک آئی واش ہے ایک احتساب کا عمل جو سب کے لیے ایک جیسا ہے منصفانہ ہے اس کی خاطریاں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آئی واش کے طور پر سارا کیا جا رہا ہے دیکھیں جانگیر ترین جو ہیں وہ پارٹی کا اساسہ تھے ایک تو ان کو وہ نہر ہو گئے اس کے بعد دوریاں بڑھتی گئیں کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آئیں جس میں افتلافات بڑھتے گئے عمران خان اور جانگیر ترین کے درمیان لیکن اب ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہو گئے جانگیر ترین جنہوں نے کل ایک آج بلکل پاور شوک کیا ہے عدالت کے اندر وہاں پیش جب ہوئے ہیں تو انہوں نے اس سے پہلے ایک میٹنگ کی ہے جس میں تقریباً ستر اسی کے قریب لوگ تھے جو انہوں نے شوک کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ ہمارے پاس اتنی سٹرینٹھ ہے اور آپ ہمارے خلاف جو بھی کاروائیاں کرنے جا رہے ہیں ہم اپنی سٹرینٹھ شوک کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جانگیر ترین جو ہیں پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ان کی کوشش تھی کہ کوئی ایسی لیول پر نہ جائیں اس حد تک نہ جائیں کہ ان کو کھل کر بولنا پڑے لیکن ان کے خلاف جو کیسز بنے ہیں ان کی شکایت بلکل جائز ہے کہ باقی ساری شگر ملے ہیں ان کے خلاف کوئی اس طرح کے مقدمات نہیں بنے تو میرے خلاف کیوں ایسے مقدمات بنے تو یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے پی ڈی ایم تو ختم ہو گئی لیکن یہ کہ اب یہ نیا چیلنج بن جائے گا جو کہ پی ڈی ایم گرنے سے پہلے بہت سارے محاذ کھڑے ہو رہے تھے بہت سارے ایسے لوگ تھے گروپس تھے جو کہ اپنی پارٹری کو خود ہی چیلنج کر رہے تھے وہ پی ڈی ایم کے ہوتے ہوئے خاموش تھے اب میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم اب ختم ہوئی ہے تو وہ آوازیں بلاند ہونا شروع ہو جائیں گی جس سے تحریک انصاف کی حکومت کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہوگا پی ڈی ایم کے خاتمے کے بعد